اسلام علیکم ویڈیوز کو دیکھنا پسند کر رہے ہیں میں نے بھی ابھی دوبارہ سے ویڈیوز بانانا شروع کی ہیں آج میں بات کروں گی کچھنویت آمنہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آمنہ کی جو نیو بھابی ہیں بلال کی وائف سمینہ بھابی ان کے درمیان کچھ انبنس ہی ہو گئی اب ضروری نہیں ہے کہ وہ نیو گھر میں شفٹ ہوئے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ نیو گھر میں شفٹ ہوئے ہیں تو انبن ہی ہوئی ہوگی اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ سمینہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی سمینہ اپنے ان لوز کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ کل جو بلال اور سمینہ کی ویڈیو آئی تھے ان کے نئے گھر میں انہوں نے دیکھ باٹی تھی تو دیکھ انہوں نے باٹی تھی تو ان کے ساس سسور سمینہ کی انہیں کے ہی ساتھ ہیں اور ابھی ریسنٹلی ہی آمنہ کی ویڈیو آئی ہے جس میں بلال اس کے ساتھ ہے اب ان فیملی کے درمیان کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ خود ہی آ کر کلئر کر دیں گے لیکن ہاں کوئی بھی انسان کبھی بھی نہیں جائے گا کہ وہ اپنے گھر کی باتیں شوشل میڈیا پر آ کر بتا دیں اب جیسے کہ رمضان آنے والا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ یہ پوری فیملی پھر سے دوبارہ سے ساتھ ہوگی اور ان کی افتاری کے بلوکس بھی آپ لوگ ساتھ میں ہی دیکھیں گے اتنا تو مجھے پتا ہے کہ یہ ساتھ میں ہی ہوں گے خیر ابھی جو ان کی ویڈیو آئی تھی سمینہ بلال نے جو دیکھ باتی تھی ان کے نیو گھر کی تھی وہاں پر صرف سمینہ کے ساسور تھے ساس ساسور تھے مطلب کہ بلال کے والدین تھے ان کی بہنیں نہیں تھی ہاں اب یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے ان کی جو پہلی بھابی ہے ان کی میمونہ بھابی ہے ان کے ماموں کی بھی بیٹی بنتی ہے ساتھ میں تو ان کا جو ان کا سیکنڈ بیبی آنے والا ہے ان کا جو بیبی کا جنڈر ریویل تھا وہاں پر سمینہ بھابی موجود تھی تو میں نے ایک بات نوٹ کی شاہد آپ لوگوں نے بھی کی ہوگی دیکھیں وہ ایک فیملی ہے اور سمینہ بھابی ان فیملی میں نیو نیو جوائن ہوئی ہے تو مطلب کہ اب اس وقت تو ان کی شادی کو کافی وقت ہو چکا ہے چھے مہینے سے زیادہ ہو گئے ہوں گے میرے خیال سے تو یہ جو بیبی جنڈر ریویل تھا نا تو اس میں سمینہ بھابی نا سب سے مختلف لگ رہی تھی مطلب کیوں ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شاید جسٹ ابھی تک نہیں ہو پائی ہے ان فیملی میں یا ہو بھی سکتا ہے کہ یہ سمینہ بھابی کا نیچر ایسا ہو سمینہ بھابی مجھے مجھے جو لگتا ہے میں اپنی رائے دوں کہ سمینہ بھابی مجھے بڑی ڈیسنڈ لگتی ہیں اور وہ لائک کے دوسری لڑکیوں کی طرح زیادہ باتونی نہیں لگتی زیادہ حسمک نہیں لگتی جس طرح آشا ہے اور ان کی جو ویڈیوز پہلے ساتھ میں آتی تھی اب نہیں آتی کیونکہ درمیان میں ان کی ویڈیو بھی ساتھ میں نہیں آ رہی تھی تو لوگوں نے اس طرح کی بات بنانا شروع کہ ابھی کل بلال کے والدین کی ویڈیو بلال کے ساتھ آئی اور آج بلال کی ویڈیو آمنا کے ساتھ آئی وہ اپنی کچن کے لئے شوپنگ کرنے گئے ہیں اور کنگرچلیشن میں ان کو کروں گی آمنا کو بلال کو کہ انہوں نے اپنا ایک نیو کچن اور تعمیر کیا ہے ابھی جو ان کا بیبی شاور ہوا تھا میمونہ بھابی کا تو اس بیبی شاور میں نہ ہی بلال تھا اور نہ ہی بلال کی وائب سمینہ بھابی تھی دیکھ کر عجیب بھی لگا حیرانی بھی ہوئی کیونکہ جتنے بھی ویڈیوز ہوتے ہیں فیملی کے ہو گئے یا وہ کچن کے ہو گئے وہ بلالی بناتا ہے آمنا کے لئے تو یہ جو آمنا کی جو بیبی شاور والی ویڈیو تھی یہ بھی کسی اور نے بنائی بلال وہاں پر موجود نہیں تھا دیکھ کر عجیب سے لگا تو اس پر بھی بہت سے لوگوں نے بات کی کہ شاید یہ لوگ الگ ہو چکے ہیں ہو بھی سکتا ہے اس وقت تھوڑا سا ان لوگوں کے درمیان کلیش آیا ہوگا جس وجہ سے سمینہ بھابی نے اپنے ان لوز کا ایونٹ جوئن نہیں کیا اب یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ میمونہ بھابی جو ہیں ان کی ان کی شادی کو کتنا زیادہ عرصہ ہو گیا ہے وہ ابھی تک ان کے ساتھ ہے اور سمینہ بھابی کو کچھ مہینے ہوئے ہیں اور کچھ ہی مہینوں میں وہ مطلب کہ اپنے ان لوز سے الگ ہو گئی ہو بھی سکتا ہے کہ ان کو پرسنل اسپیس چاہیے ہوگا اور یہ نہیں کہ وہ قرائے کی گھر میں رہ رہے ہیں ان کا اپنا گھر ہے شاید ان کا اپنا گھر تیار تھا تو اس لیے وہ لوگ وہاں پر چلے گئے اور ہاں ایک بات میں نے نوٹ کی جہاں تک مجھے یاد ہے کہ جب بلال کی انگیجمنٹ ہوئی تھی یا تب جب تک انہوں نے سمینہ بھابی کا فیس ریویل نہیں کیا تھا جب فیس ریویل ہوا تو ان کی شادی ہوئی ای ٹھنگ میرے خیال سے یہی تھا کہ سمینہ بھابی کو ان کی نندے ان کی جٹھانی یہ ساری فالو کرتی تھی انستا پر اگر میں غلط ہوں اگر میری یاداش کمزور ہے تو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو آپ لوگ بتا دے جہاں تک مجھے یاد ہے یا مجھے لگتا ہے کہ آمنہ بھی سمینہ بھابی کو فالو کرتی تھی آیشہ بھی سمینہ بھابی کو انستا پر فالو کرتی تھی اور ان کی بہن جو مریم ہیں یہ بھی ان کو سمینہ بھابی کو انستا پر فالو کرتی تھی اب کل جا کر میں نے ان لوگوں کی پروفائل دیکھی انستا کی میں نے ان کا انستا کا پیش دیکھا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی سمینہ بھابی کو انستا پر فالو نہیں کر رہا اگر مجھے تو لگتا ہے کہ پہلے یہ لوگ فالو کرتے تھے سمینہ بھابی کو لیکن اب نہیں کر رہے ہیں لیکن آئی ہاپ کے انشاءاللہ رمضان میں ان کا فیملی و لوگ ساتھ میں آئے گا اور ہم سب کو دیکھنے کے لیے ملے گا پر میرا ابھی بھی ایک سوال ہے کہ بلال تو سارے ایونٹس میں ہوتا تھا پھر وہ چاہے کسی غریب کو خیرات کرنا ہو یا کچھ میٹھا بنا کر غریبوں کو دینا ہو بلال وہاں پر ہوتا تھا لیکن اس بار بلال سے ایسا کیا ہو گیا کہ بلال اپنے بھائی کے بیبی شاور پر نہیں آیا اور سمینہ بھا بھی وہاں پر موجود نہیں یہ دیکھ کر مجھے بھی عجیب لگا کہ سمینہ بھا بھی کیوں نہیں ہیں اس سے پہلے جو ان کا جو ایونٹ ہوا تھا بیبی جنڈر ریویل کا سمینہ بھا بھی تب وہاں پر تھے اب سمینہ بھا بھی ان کے بیبی شاور پر نہیں تھی اور بلال بھی نہیں تھا آئی ہاپ کے رمضان میں ہمیں ان لوگوں کو پھر سے ساتھ میں دیکھنے کا موقع ملے گا اور انشاءاللہ بہت جب رمضان آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی رمضان میں بھی باتیں ہوتی رہیں گی آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے بتا دیجئے گا کیونکہ ابھی میں کافی وقت کے بعد میں نے دوبارہ سے ویڈیوز بنانا شروع کی ہے تو مجھے بات کرنے میں تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے کیونکہ شروع میں میں ویڈیو بناتی تھی تو عجیب لگتا تھا پھر بناتے بناتے تھوڑی بہت سی عادت ہو گئی تھی بھی کافی وقت کے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں تو پھرہ عجیب سا لگ رہا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو بات کرنے میں لینگوش میری ٹھیک نہیں ہے اردو میں تو اس کے لیے معذرت لیکن ہو سکے تو سپورٹ کیجئے گا ہو سکے تو پوزیٹیف کومنٹ کیجئے گا تھانکیو فور وچن مائے ویڈیو اگر آپ میرے آئندہ بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ ملتی ہوں بہت جلد آپ سے کسی اور ویڈیو پر اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ